ہومیوپیتھی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی اصل حقیقت کیا ہے ہمارے ساتھ رہے گا سب سے پہلے بات کہیں گے کہ ہومیوپیتھک علاج کا طریقہ کار کیا ہے مجموعی طور پر ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ہر مریض کا علاج اس کو ایک انفرانک کیس کے طور پر دیکھتے ہوئے اور اس کی فطرت کے مطابق کیا جاتا ہے اور اس میں اس کے جسم، ذہن، سوچ اور جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی بیماری کا علاج تجویز کیا جاتا ہے ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہومیوپیتھک موالیس مریض کے مرد کی علامات کے مطابق سب سے مناسب ترین دوار تجویز کرتا ہے جو اس مریض کی قبط مدافعت اور بیماری کی نویت سے مطابق رکھتی ہے ہومیوپیتھک عدویات استعمال کے لیے محفوظ ہے کیونکہ ان میں شازوں نادر ہی کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک ماہیر موالیس کی زیرے نگرانی ہومیوپیتھک عدویات کو ہر عمر کے افراد کو پلایا اور کھلایا جا سکتا ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج دنیا بھر میں تقریباً دو سو سال سے رائج ہے ہومیوپیتھک عدویات کا بنیادی مقصد ہر مریض کو ایک انفرادی شخص کے قور پر تصور کرتے ہوئے اس شخص کے اندر مجود شفایابی کی صلاحیت کو تحریک دیتے ہوئے بیماری سے نجات دلاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہومیوپیتھک کا مارکس کون ہے ہومیوپیتھک کا نام اس کے معجد سیموئی ہنمن نے دیا جو کہ لاتینی زبان کے عفاظ جن کا مطلب لائک کرس لائک بنتا ہے اس نے آفس کیا تھا ہنمن جرمنی میں دو سو پچاس سال قبل پیدا ہوا تھا یہ وہ دور تھا جب لوگوں کے نظریات بدل رہے تھے اور روایتی، عقائد اور تحمد پرستی کو منتق اور اکر کی بنیاد پر رکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا ہومیوپیتھک کی بنیاد سائنس پر رکھ گئی جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہومیوپیتھک کی بنیاد ملائک کرس لائک کے اصول پر رکھ گئی لیکن ایک اور اصول بھی ہے جس سے ہومیوپیتھک کا بنیادی اصول قرار دیا جاتا ہے اور اسے کم سے کم قرار یا دی میریموم ڈوز کے نام سے جانا جاتا ہے اس اصول کے تر دوار کی کم سے کم قرار یا ڈوز کے ذریعے جسم میں صحت یابی کے عمل کو تحریک دی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہومیوپیتھک کی مقبولیت کی وجوہات کیا ہیں ہومیوپیتھک فریقہ علاج آپ کی جسم کی اپنی کفتے صحت یابی اور کفتے مدافع کو تحریک دیتے ہوئے جسم کو بیماری سے نجات دلانے اور صحت یابی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے اگر آپ کا ایک فرد کی طور پر علاج کیا جاتا ہے نہ کہ ایک بیماری کے لیبل کے طور پر جسمیں آنے والے تمام افراد کو ایک ہی دوا دی جاتی ہے ہر فرد کا جسم اس کے جسم کے افعال اس کے جذبات اس کی سوچے منفی یا مصور دوسرے فرد سے ارادہ ہوتی ہیں اور اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہومیوپیتھک میں پہلے فرد کی جسمانی کیفیت اور علامات پر فوکس کیا جاتا ہے اور ان کے مطابق سچے مناسب دوا تجویز کی جاتی ہے ہومیوپیتھک میں انسانی جسم کی تمام علامات اور کیفیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے علاج کیا جاتا ہے انسان کی روحانی جذباتی دماغی اور جسمانی کیفیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کے بیماری سے تلوک اور ان کے اثرات کی بنیاد پر دوا تجویز کی جاتی ہے ہومیوپیتھک عدویات کم سے کم قرار کی بنیاد پر دی جاتی ہے جو کہ جسم کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر اپنا اثر دکھاتی ہیں ان کا عمومن کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا